ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حجرات میں کہ یقیناً وہی لوگ مومن ہیں جو آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر ثم لم یرتابو پھر شک میں نہیں پڑے شک میں نہیں پڑے، ڈاؤٹ میں نہیں پڑے یقین ہم یہ گوھر کریں کہ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تقاضہ پورا کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے اور اس کے اندر کیا کیا باتیں آتی ہیں عام طور پر لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو بھئی ہم لوگ سب مانتے ہیں کوئی ایسا مسلمان ملے گا جو لا الہ الا اللہ نہیں مانتا ہے سب مانتے ہیں لیکن اس سے کیا مانے اور کیا مفہوم کیا چیزیں اس سے نکلتی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے آئیے ہم یہ شروع کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تالیس ان اللہ لا يغفر ان يشرق بھی اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں معاف کروں گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَاء اس کے سوا اور کوئی گناہ میں جس سے چاہوں گا میں معاف کروں گا وَمَيْ يُشْرِقْ بِاللہ کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے سب سے بڑا گناہ جس گناہ سے روکنے کے پیچھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لگ گئی جس گناہ کے تعلق سے لوگوں کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوششیں لگ گئی وہ گناہ سے بچنا سب سے پہلا تقاضی ہے محبت کا یہاں تقا کہ اللہ تعالی نے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی قرآن کے اندر سور زمر کی آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 اللہ تعالی نے کہا لَئِنْ عَشْرَكْتَ اے نبی اگر آپ شرک کرو اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَتُنَّا مَلُكُنْ آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے اللہ تعالی نے کسی اور کی مثال نہیں دی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر کیا بتایا اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَتُنَّا مَلُكُنْ آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکیاں ہیں وہ کیا میار کی رات میں کب تک قیام کیا کرتے تھے یہاں تک کہا کہ حدیث میں آتا ہے حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدْمَاهُ یہاں تک کہا کہ پاؤں سوچ جائیں یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کون مثال کون کمپیر کر سکتا ہے کسی کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے کر کیا کہا اگر آپ بھی شرک کرو تو آپ کی سب نیکیاں برباد ہیں یہاں مثال میں سمجھنے والی بات یہ ہے ہم سب ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اتنا صدقہ دیتا ہوں میں اتنی نمازیں پڑھا ہوں میں عمرہ کرنے گیا ہوں میں حج کرنے گیا ہوں میں نے روزہ رکھا ہے لیکن اگر شرک کیے سب برباد کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں برباد تو ہم اور آپ کیا ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تیچر سب سے اچھے سٹوڈنٹ سے کہے کہ تم کل ہم وقت دی کر کے آئے نا تو میں تمہیں بھی کلاس میں آنے نہیں دوں گا تو برے برے بچے ایسے ہی سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تو باقی لوگوں کے سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے